عام خبر اس وقت شامل کریں گے سپریم کورڈ نے فیصل وافڈا مصطفیٰ کمال کو طلب کر لیا ہے عام خبر سے آپ کو اس وقت آگاہ کر رہے ہیں سپریم کورڈ میں توہین عدالت کے اس کی سماعت ہوئی ہے اور فیصل وافڈا کے بعد اب مصطفیٰ کمال بھی سامنے آگئے ہیں دونوں ہی افراد پارلمنٹ کے ارکان ہیں ایوان میں بولتے ہیں ایسی کی گفتو کرنے کے لیے پریس کلپ کا ہی انتخاب کیوں کیا گیا پارلمان میں بھی ججز کے کنڈکٹ پر بات نہیں کی جا سکتی سپریم کورڈ میں توہین عدالت کیس کی سماعت ہوئی ہے اب فیصل وافڈا کے بعد مصطفیٰ کمال کو بھی طلب کر لیا گیا ہے اور سپریم کورڈ میں فیصل وافڈا توہین عدالت کیسی سماعت فیصل وافڈا کے بعد مصطفیٰ کمال بھی سامنے آگئے ہیں اور چیف جسس کے ایسے ریمارک سامنے آئے ہیں انہوں نے کہا کہ دونوں ہی افراد پارلمنٹ کے ارکان ہیں ایسی کی گفتو کرنے کے لیے پریس کلپ کا ہی انتخاب کیوں کیا گیا پارلمان میں بھی ججز کے کنڈکٹ پر بات نہیں کی جا سکتی ایسے ریمارک سامنے آئے ہیں چیف جسس کی جانت سے سپریم کورڈ میں فیصل وافڈا توہین عدالت کیس کی سماعت فیصل وافڈا کے بعد اب مصطفیٰ کمال بھی سامنے آگئے ہیں اور مصطفیٰ کمال کو بھی عدالت بھی طلب کر لیا گیا ہے دونوں ہی افراد پارلمنٹ کے ارکان ہیں ایوان میں بولتے ہیں اور ایسے ریمارک سامنے آئے ہیں چیف جسس کی جانت سے انہوں نے مزید کہا کہ پارلمنٹ میں بھی جسس کے کنڈکٹ پر بات نہیں کی جا سکتی فیصل وافڈا کے بعد مصطفیٰ کمال بھی سامنے آگئے ہیں اور چیف جسس کے ایسے ریمارک سامنے آئے ہیں انہوں نے کہا کہ فیصل وافڈا کے بعد اب مصطفیٰ کمال بھی سامنے آئے ایسی گفتگو کے لیے پریس کلپ کا انتخاب کیوں کیا جاتا ہے ایسی گفتگو کرنے کے لیے پریس کلپ کا انتخاب کیوں کیا جاتا ہے ایسے ریمارک سامنے آئے ہیں چیف جسس کے جانب سے انہوں نے کہا کہ پارلمنٹ میں بھی جسس کے کنڈکٹ پر بات نہیں کی جا سکتی عام خبر سے اس وقت آپ کو آگاہ کر رہے ہیں فیصل وافڈا کے بعد اب مصطفیٰ کمال کو بھی طلب کر لیا گیا ہے اور اگر توعین عدالت کاروائے کریں تو ڈنڈے لے کر چڑھ جائیں گے ایسے کہنا تھا چیف جسس کا اب جیچ کر رہے ہیں آپ کو سپریم کورڈ میں فیصل وافڈا توعین عدالت کیس کی سماعت ہوئی ہے فیصل وافڈا کے بعد مصطفیٰ کمال بھی سامنے آگئے ہیں دونوں افراد پارلمنٹ کے ارکان ہیں ایبان میں بولتے ہیں ایسے گفتو کرنے کے لیے پریس کلپ کا ہی انتخاب کیوں کیا گیا پارلمان میں بھی جسس کے کنڈک پر بات نہیں کی جا سکتی ایسے رماغ سامنے آئے ہیں چیف جسس کی جانب سے عام خبر سے ایک سپتاگہ کر رہے ہیں سپریم کورڈ میں فیصل وافڈا توعین عدالت کیس کی سماعت ہوئی ہے اور فیصل وافڈا کے بعد اب مصطفیٰ کمال بھی سامنے آگئے ہیں چیف جسس سے ایسے رماغ سیے ہیں کہ دونوں ہی افراد پارلمان کے ارکان ہیں ایبان میں بولتے ہیں ایسے گفتو کرنے کے لیے پریس کلپ کا ہی انتخاب کیوں کیا گیا پارلمان میں بھی جسس کے کنڈک پر بات نہیں کی جا سکتی مزید جانتین اماندہ بولیو زلکنین اکباز سے چیز زلکنین آگاہ کیجئے گا کیا رماغ سامنے آئے ہیں چیز جسس کے دیکھیں اس پر آپڈیٹ کیا ہے کہ سپریم کورڈ نے سنیٹر فیصل وافڈا کو دو ہفتے کے اندر اپنی وضاحت تحریری جواب سپریم کورڈ میں جمع کرانے کی ادایت کر دی گئی ہے عدالت کی جانت سے سینیٹر فیصل وافڈا کو آئندہ سماج پر ذاتی حقیقت میں پیش ہونے لیا گیا ہے اس کے خواہدے ساتھ سپریم کورڈ میں جو انکین کے ارانما ہے کمال ان کی پریس پانسرز کا بھی نوٹس لے لیا ہے اور عدالت میں مصطفیٰ کمال کو بھی نوٹس داری کر دی ہے تحریر کروا رہے ہیں مصطفیٰ کمال کے والے سے جو بقاعدہ جاری کر دیا گیا ہے سپریم کورڈ کی جانے سے سینیٹر فیصل وافڈ کی پریس پانسرز کو عدالت میں کہا ہے کہ وہ بظاہر توہین عدالت کے منتقب ہوئے ہیں اس لیے ان شوکہ وزہر ساری کیا جاتا ہے کہ وہ آ کر وجوہات بتائیں اور اپنی وضاحت تحریری جواب میں دو ہفتے کے لئے جمع کروائیں یہ ایک کامازداری کیلئے سپریم کورڈ کی جانے سے سپریم کورڈ میں فیصل وافڈا توہین عدالت کیس کی سمات ہوئی ہے فیصل وافڈا کے بعد مصطفیٰ کمال بھی اب سامنے آگئے ہیں دونوں ہی افراد پارلمنٹ کے ارکان ہیں ایوان میں بولتے ہیں ایسے چیف جسٹس کے رمارک سامنے آئے ہیں ایسے گفتگو کرنے کے لئے پریس کلپ کا ہی انتخاب کیوں کیا گیا پارلمان میں بھی جسٹس کے کنڈکٹ پر بات نہیں کی جا سکتی ہے دونوں ہی افراد پارلمنٹ کے ارکان ہیں ایوان میں بولتے ہیں مزید آپ اپ ڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو اس حوالے سے سپریم کورڈ میں فیصل وافڈا توہین عدالت کیس کی سمات ہوئی ہے اور فیصل وافڈا کے بعد اب مصطفیٰ کمال بھی سامنے آگئے ہیں دونوں ہی افراد پارلمنٹ کے ارکان ہیں ایوان میں بولتے ہیں ایسے کے افتو کرنے کے لیے پریس کلپ کا ہی انتخاب کیوں کیا گیا ہے چیف جسٹس کے ایسے ریمارک سامنے آئے ہیں اور عدالت نے فیصل وافڈا کو دو ہفتے میں جواب طلب کر لیا گیا ہے سپریم کورڈ نے فیصل وافڈا کو شوکوس جاری کر دیا گیا ہے اور دو ہفتے میں جواب بھی طلب کر لیا گیا ہے کانفرنس میں توہین عدالت ہے فیصل وافڈا کو ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا حکم بھی دے دیا گیا اس وقت آپ کو آگا کریں سپریم کورڈ نے فیصل وافڈا کو شوکوس جاری کر دیا ہے اور فیصل وافڈا کی پریس کانفرنس توہین عدالت ہے ایسے ریمارک سامنے آئے ہیں چیف اور فیصل وافڈا کو ذاتی حیثیت میں بھی پیش ہونے کا حکم دے دیا گیا ہے سپریم کورڈ نے فیصل وافڈا کو شوکوس جاری کر دیا ہے اہام خبر سے اس وقت آگا کر رہے ہیں فیصل وافڈا کی پریس کانفرنس توہین عدالت ہے ایسے رمارک سامنے آئے ہیں سپریم کورٹ کی جانب سے اور فیصل وابڑا کو ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا حکم بھی دے دیا گیا ہے اہام خبر سے اس وقت آگاہ کر رہے ہیں فیصل وابڑا کو ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا حکم دے دیا گیا ہے اور سپریم کورٹ کی جانب سے فیصل وابڑا کو شکاوس نوٹس بھی جاری کر دیا گیا ہے فیصل وابڑا کی پریس کانفرنس توہین عدالت ہے سپریم کورٹ کے ایسے ریمارک سامنے آئے ہیں فیصل وابڑا کو ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا حکم دے دیا گیا ہے سپریم کورٹ نے فیصل وابڑا کو شکاوس نوٹیس جاری کر دیا ہے اور فیصل وابڑا کی پریس کانفرنس سوئی نے عدالت ہے ایسے ریمارک سامنے آئے ہیں سپریم کورٹ کی جانب سے فیصل وابڑا کو ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا حکم کر دیا گیا ہے ساتی سات دو ہفتے میں جواب پیش کرنے کا بھی حکم دے دیا گیا ہے فیصل وافڈا کو ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا حکم دے دیا گیا ہے اپڈیٹ کر رہے ہیں سپریم کورڈ نے فیصل وافڈا کو شوکاوس نوٹس جاری کر دیا فیصل وافڈا کی پیس کانفرنس تو آئینے عدالت کے مرتقب قرار پائی ہے عدالت نے فیصل وافڈا سے دو ہفتے میں جواب طلب کر لیا سپریم کورڈ نے مصطفہ کمال کی پریس کانفرنس کا بھی نوٹس لے لیا ہے اور ساتی سات فیصل وافڈا کو عدالت میں بھی طلب کر لیا گیا ہے مصطفہ کمال کو بھی آئندہ سماعت پر ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا حکم دیا گیا ہے اہم قبر سے آپ کو اس وقت آگاہ کر رہے ہیں سپریم کورڈ نے فیصل وافڈا کو شوکاوس نوٹس جاری کر دیا ہے اور فیصل وابڑا کے بعد اب مصطفیٰ کمال کو بھی عدالت میں ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا حکم دے دیا گیا فیصل وابڑا کی پریس کانفرنس دوائن عدالت ہے ایسے ریمارک سامنے آئے ہیں سپریم کورٹ کی جانت سے اور ساتھی ساتھ سمات بھی اب پانچ جون تک ملتوی کر دی گئی ہے فیصل وابڑا کو ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا حکم دے دیا گیا عدالت نے فیصل وابڑا سے دو ہفتے میں جواب طلب کر لیا ہے اور دو ہفتے میں جواب طلب کرنے کے ساتھ ساتھ فیصل وابڑا کو شوکاوز نوٹس بھی جاری کر دیا گیا ہے اور ساتھی ساتھ سامات کو بھی پانچ جون تک ملتوی کر دیا گیا ہے اور فیصل وابڑا کے بعد سپریم کورٹ نے مصطفیٰ کمال کی پریس کانفرنس کا بھی جائزہ لیا ہے اور ان کو اب ذاتی حیثیت میں عدالت میں پیش ہونے کا حکم دے دیا گیا ہے زلکنین اقبال سے مزید جاریتے ہیں زلکنین اقبال اب شوکاوز نوٹس بھی جاری کر دیا گیا ہے اور جواب بھی طلب کر لیا گیا ہے کیا ڈیٹیز آ رہے ہیں جی بالکل سپریم کورٹ نے پانچ جون تک سامات کو ملتوی کر دیا گیا ہے سینیٹر فیصل وابڑا اور انہ نے مصطفیٰ کمال کو شوکاوز نوٹس جاری کر دی ہیں تو انہیں عدالت کے کیس میں اور دو ہفتے کے انہیں جواب جمع کرانے کی بھی ہدایت کر دی گی ساتھی ساتھ سپریم کورٹ میں حیصل وابڑا اور مصطفیٰ کمال دونوں کو ہی ذاتی حصیت میں بھی آنجہ سامات پر ہر صورت پیش ہونے کی ہدایت کر دی ہے عدالت نے اپنے ایک کمال جو آردر لکھا ہے اس کے انہیں ریٹانی جنرل آف پاکستان کو سرطہ پروسیکیوٹر بھی چائنات کر دی ہے اور ساتھی ساتھ یہ ہدایت بھی جاری کیا ہے جو آردر سپریم کورٹ نے جاری کیا ہے اس کا جو نکل ہے وہ آردر جنرل آف پاکستان کو بھی سران کی جائے تاکہ وہ اس حوالے سے جو پوری تیاری ہے وہ کر کے آئے ساتھی ساتھ عدالت میں تیمرا کو بھی ہدایت کیا کہ دونوں حیبان نے جو پریس کانسٹ کی ہیں اس کا مکمل ریکارڈ یعنی کہ اس کی پوری ویڈیو اور اس کا ٹرانسکرپ وہ بھی فائل کریں اور تیمرا نے اب آہندہ سمات سے پہلے پہلے یہ بھی جمع کروانا ہے دورانے سمات ہی چیز دششت نے مصطفیٰ کمال کی پریس کانسٹ کا ذکر کیا تھا اور اسی کے اوپر عدالت میں نوٹس پہ لے کے سیسل والڈا کے کیس پہ ہی مصطفیٰ کمال کو بھی ساتھ شامل کر لیا ہے اور اب مصطفیٰ کمال بھی سپریم پورٹ میں آ کے اپنی پریس کانسٹ کی وضاحت دیں گے اور تیریزور پر ان کو بھی دو آفتے کے اندر اندر اپنی معاملے کا اپنی پریس کانسٹ کا جواب سپریم گورڈ آف پاکستان کو دینا پڑے گا اچھا زلکر انیبال ہی بتائے گا کہ اب اگلی سمات پاچ جون تک ملتوی کر دی گئی ہے دو آفتے کے لئے کیونکہ عدالت نے ان کا وقت دیا اس کے بعد پان جون کی تاریخ عدالت نے مقرر کی ہے اب دو آفتے کے اندر اندر وہ اپنے تیریری جوابات عدالت کے اندر جمع کروائیں گے جس کے بعد پان جون کو عدالت ان کا جائزہ لے گی اور پھر کروائی آگے بڑھانے یا نہ بڑھانے کے والے سے عدالت فیصلہ کرے گی چیز جس نے اہمری بات کس میں یہ بھی دیئے ہیں ساتھ کہ جو اپنی غلطی کا اطراف کر لے سکول میں انہوں نے کہا کہا کہ بچہ غلطی کرتا ہے یہ خرارت کرتا ہے اور اپنی بات کا اطراف کر لیتا ہے اپنا جون کا قبول کر لیتا ہوتے تو اس کے ساتھ جو برکا ہوئے ٹیچرز کا وہ مختلف ہوتا ہے بجائے اس کے جو غلطی کر کے مانتا نہیں ہے یا اس میں معذرت خانہ نہیں ہوتا یہ چیز جسد کے عام رمار سے سونے عدالت کیس کے اندر تو اب دیکھنا ہے کہ جواب دونوں جو سینیٹر اور اہمین نے ان کی جانے سے کیا آتا ہے اس کی روشنے میں عدالت پھر پانچ جون کو سروائی آگے بڑھانے یا نہ بڑھانے کے والے سے اپنے ایک عماج جاری کرے گی چیز جسد اور پاکستان نے کہا کہ ذاتی حقیت میں جیس کے اوپر تنقید جرب وہ پارلیمان کے اندر بھی فلور کے پر بھی اس سے دیس نہیں کی جا سکتی لیکن چیز جسد سے ساتھ یہ بھی انہیں کہا کہ ہم سے پہلے کے جو پچاس سال پرانی چیزیں ہیں جس سے پوری ہے وہ تھا کہ ہمارے خاتے میں نہ ڈالی جائے جرمنی میں ہٹلر کی حکومت تھی جس نے کئی لوگوں کے ساتھ ظلم کیا تھا تو کیا آج کی جرمنی کی حکومت تو تبھی کسی نے یہ تانہ دیا کہ آپ لوگ ہٹلر کے جانہ بورسہ ہیں ملک آگے بڑھتے ہیں وقت کے ساتھ پیچھے کی چیزوں کو لے کر جو موجودہ چیزیں ہیں ان کے اوپر نہیں کبھی بھی ڈالا جاتا تبھی رسول نے کہا کہ ہر اداروں سے غلطیاں ہوئی ہیں ہر اداروں نے غلطیاں کیے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو موجودہ جو سسٹم چل رہا ہے ماضی کی غلطیاں بھی اس کے خاتے میں ڈال دی جائیں اچھا سلکرنین اقبال یہ بتائے گا کہ اگر دونوں سینٹرز کے جانب سے معافی مانگ لی جاتی ہے تو پھر ظاہر ہے یہ کیس پھر سپریم کورٹ کی جانب سے پھر کینسل کر دیا جائے گا ایسے ہی ہے ذلکرنین ایک بار سے ایک بار پھر رابطہ کرنے کوشش کریں گے اپنے ناظرین کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں آئین کا آرٹیکل انہیں سزادیہ سارے رائے دیتا ہے لیکن توہین عدالت کی نہ کرنے کی قدرن موجود ہے سپریم کورٹ بادیوں نظر میں فیصل وابڑا کی پریس کانفرنس سوائنے عدالت ہے سپریم کورٹ نے فیصل وابڑا کو شکاوس نوٹس جاری کر دیا ہے ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا حکم بھی دے دیا ہے عدالت نے فیصل وابڑا سے دو ہفتے میں جواب طلب کر لیا سپریم کورٹ نے مصطفیٰ کمال کی پریس کانفرنس کا بھی ساتھی ساتھ نوٹس لے لیا ہے اور مصطفیٰ کمال کو بھی آئندہ سماعت پر ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا حکم دے دیا ہے